جیمز کلیر اپنی بیسٹ سیلنگ بوکیٹ آن کے ہی بیٹس میں کہتا ہے کہ فوکس آن سسٹمز ناٹ آن گولز آتھر کہتے ہیں کہ وینرز اور لوزرز میں فرق گول کا نہیں ہوتا ہے ان کے گولز سیم ہوتے ہیں لیکن جو وینرز ہوتے ہیں وہ ایک سسٹم بل کرتے ہیں اور اس کو کونسٹنٹلی فالو کرتے رہتے ہیں اور کنسسٹنٹ رہتے ہیں اس لیے وہ وینرز کلاتے ہیں اور وہ سکسس حاصل کرتے ہیں لیکن لوزرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس صرف گول ہوتا ہے وہ اس کے لیے ایکشنز نہیں رہتے ہیں فارض امپل اگر آپ ایک یوٹیوبر بنا چاہتے ہیں اور آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ کے چینل پر ون ملن سبسکرائبرز ہوں گول تو میرا بھی ہے آپ کا بھی ہے سب یوٹیوبرز کا ہوتا ہے کہ ان کے چینل پر ون ملن سبسکرائبرز ہوں لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو کہ ایک سسٹم بلڈ کرتا ہے کونسٹنٹلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے اپنے کونٹینٹ کو امپروو کرتا ہے اور اپنے آڈیونس کے ساتھ سے انگیجڈ رہتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اور پرزسٹنٹ بھی اس لیے فوکس آن سسٹمز ناٹ آن گولز دوسری بات جو آتھر کہتا ہے کہ اچیوینگ ایک گول is a momentary change اگر آپ کے پاس ایک روم ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روم صاف سترا رہے لیکن فلاحل آپ کا روم بہت گندہ ہے آپ کو ایک motivation ملے گی اور آپ کو اٹھیں گے اور اپنا پورا کمرہ صاف کریں گے لیکن کچھ دن کے بعد آپ کا کمرہ پھر گندہ ہو جائے گا کیونکہ آپ نے ان bad habits کو ٹھیک نہیں کیا ہے جو کہ آپ کے کمرے کو گندہ کرتے ہیں اگر آپ کچھ بھی کھاتے ہیں تو نیچے ریپرز پینک دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایک سسٹم بلڈ کریں گے تو آپ کا کمرہ صاف ہو جائے گا اگر آپ اپنے کمرے میں ایک جسٹ بین فٹ کر دیں اور آپ جو بھی کچھ رہ کریں اس میں پھینکیں اور ہر دن شام کو یا صبح کو وہ کچھ رہ جا کے پھینک آئیں تو آپ کا کمرہ صاف رہے گا کیونکہ آپ نے ایک سسٹم بلڈ کیا ہے کہ آپ کو کچھ رہ نہیں پھلینا ہے آپ کو جسٹ بین میں کچھ رہ دلنا ہے اور اپنے شوز کو صاف رکھنا ہے اور کارپٹ کو بھی صاف رکھنا ہے اور باقی کا جو بھی روم میں گیجٹس یا سسریز موجود ہیں ان کو بھی صاف رکھنا ہے تو آپ کا روم ایک کلین روم ہو جائے گا اور آپ اگر اس سسٹم کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا کمرہ صاف ہوگا اور آپ کو اچھا بھی فیل ہوگا تیسری بات جو آتھر کہتا ہے کہ گولز رسٹکٹ یور ہیپنیس ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اپنے گولز کو اچھی کر لیں پھر ہم خوش ہو جائیں گے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے گولز چین ہوتے رہتے ہیں ایک یوٹیبر ہے اس کا پیلہ ٹارگیٹ ہوتا ہے ون تھاؤزن سبسکرائبرز لیکن بعد میں وہ ٹین کے ہنڈرڈ کے ون ملین سبسکرائبرز تک ہو جاتا ہے اور اگر آپ اپنے خوشی کو رسٹکٹ کر کے کونسٹنٹلی ایک چیز کو فالو کرتے جائیں گے تو آپ اس سے بور ہو جائیں گے اور آپ ڈپیشن میں پڑھ جائیں گے اور آپ فائنلی اس کو کوٹ کر دیں گے اس لیے یہ ایک میتھرڈ نئی طریقہ نئی ہے اپنے گولز کو اچھی کرنے کا آتھر کہتا ہے کہ ایک سسٹم بلڈ کریں اور آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ اس کو انجوائی بھی کریں گے اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور وہی پیشن کلاتا ہے چوتھی بات جو آتھر کہتا ہے کہ گولز آر ایٹ آرڈ ویٹھ لانگ ٹرم پروگریس ایک لڑکا ہے وہ گولڈ میڈلسٹ بنا جاتا ہے رننگ میں وہ ایک ریس میں ایسا لیتا ہے اور اس سے پہلے وہ بہت سار پیکٹس کرتا ہے اس ریس کو جیتنے کے لیے جب بھی وہ اس ریس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ موٹیویڈ ہو جاتا ہے اور اپنا پیکٹس کرنے لگتا ہے لیکن جب وہ اس میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اور جیتا ہے تو اس کا موٹیویشن کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گول اس نے ایچیو کر لیا ہے اور وہ ریس اب اس کو جیتا موٹیویڈ نہیں کرے گا اس لیے بہت چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں بھاگنا یا ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کو کام کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوگا اگر وہ ایک سسٹم بیلڈ کرتا اور اس کو کونسٹنٹلی فالو کرتا تو وہ اس کو انجوائی بھی کرتا اور وہ اس بات پر ڈپنڈ نہیں کرتا کہ گول اس نے ایچیو کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں وہ کونسٹنٹلی اس سسٹم کو فالو کرتا اور بہت سائے چانسز تھے کہ وہ اس گول کو اس لیے اچیو بھی کر لیتا اور اس کے بعد بھی اس کو ایک وجہ ہوتی جینے کے لیے کیونکہ اس کا ایک سسٹم بیلڈ ہوا ہوتا جو کہ اس کے لائف کو پرفیکٹلی سوٹ کرتا آتھر کہتا ہے کہ پرپوز آف سیٹنگ گولز اس تو وین دا گیم بٹ دی پرپوز آف بیلڈنگ سسٹم اس تو کنٹینیو پلائنگ دیٹ گیم اس لیے آتھر کہتا ہے کہ اگر آپ کو لوگ ٹرم ہیپینیس اور سیٹسفکیشن چاہیے تو آپ کو ایک سسٹم بیلڈ کرنا ہوگا اور آپ کو کنسٹنٹلی اسے فالو کرنا ہوگا اس سے آپ کو ڈیزلٹس بھی ملیں گے اور آپ سیٹسٹرائی بھی رہیں گے اور کچھ بھی رہیں گے اور لاسٹ میں بات کرتے ہیں ڈیزلٹس کے ڈیزلٹس جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی آپ کے ایکشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور آپ کے گولز کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے فالو اگر آپ کوئی گول اچھی کرنا چاہتے ہیں آپ باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا گول ہے آپ کے ریزلٹس کے ساتھ اس کا کوئی کننکشن نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈیلی سسٹم بیلڈ کریں گے ڈیلی ایکسرسائز کریں گے مختلف طرح کی ڈائیٹ کریں گے اور اپنے ایلز کا خیال رکھیں گے تو آپ اپنے گول کو اچھی کر لیں گے اور آپ کی باڈی بن جائے گی اس لیے اوثر کہتا ہے کہ فوکس آن سسٹمز ناٹ آن گولز اس بک سے ہم اور بھی لائف لیسنز آپ سکھاتے رہیں گے اس لیے میک شور تو سبسکرائب ایور چینل اور لائک اس ویڈیو تینکس فور واشنگ